بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم CS605 کافی مشکل تھی تین دن تھوڑا تھوڑا کر کے سرچ کرتا رہا ہوں لیکن کم سے کم چوبیس گھنٹے لگتے ہیں اس کے ہر چیز کو سرچ کر کے ویریفیر کرنے کو تب بنتی ہے بس آپ نے تو آنسر دیکھنا ہے اب یہاں سے بھی سکیپ کر گئے ہوں گے تو میں آپ کو ویریفیر بھی کرواؤں گا کہ یہ کیوں ہے اگر پھر بھی کوئی غلطی ہو تو کائنڈلی اس کو ٹھیک کیجئے گا آپ نے اس کے آنسر نمبر میں لکھنے ہیں یہ بات نوٹ کر لیں یہ بات میری مس نہ کریں پلیز یہ بات سن لیں کہ آپ نے نمبر لکھنے ہیں میں نے الفابیٹس لکھے ہیں میں نے اے بی سی لکھی ہے آپ نے نمبر لکھنے ہیں جو ٹرمز ہی ہوئی ہیں ایلو سی کا نمبر ون ہے تو آپ نے وہاں پہ وان لکھنا ہے موونگ رینج کنٹرول شارٹ اسوسییٹیو انٹیٹی تو ان کے جو جو ہیں آپ ان کو جا کے پڑھیں گے بھی تو آپ کو ہینڈ اوٹس میں ایک لائن بھی نہیں ان کے ریلیٹڈ ملتی اور بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے انہوں نے یہ دی ہوئی ہے تو کافی مشکل ہے آپ لوگ اگر اس کو دیکھیں تو فرسٹ جو ہے یوزر ریکنیزیبل سب گروپ آف ڈیٹا ایلیمنٹس تو میرے خیال سے یہ اسوسی ایٹیو انٹیٹی ڈائیب ہے جو کہ ایک انٹیٹی کو دوسری انٹیٹی کے ساتھ لنک کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں ویسے تو مجھے اس کی ڈیفینیشن آتی ہے لیکن یہ سوفیر انجیننگ کے لئے آج سے تو مجھے میرے بلکل نہیں پڑھتی انٹیٹی میں آلسو بھی ریپریزینٹ در ریلیشنشی بیٹوین ٹو اور مور انٹیٹی کارڈ تو اس کے ریلیٹیڈ تھوڑا سا آگے بھی اس نے دیا ہوئی انٹیٹیویش ڈیفائن مینی تو مینی ریلیشنشی بیٹوین ٹو اور مور انٹیٹیز سٹوڈنٹ کورس اب اسوسی ایٹیو انٹیٹیز کے ریلیٹیڈ بس اتنا صحیح بتایا ہوا تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں اتنا صحیح بتایا ہوا ہے اور کیوں آگے نہیں ہے تو یہ ایک لائن ہے ریپریزینٹ در ریلیشنش پہ ٹو اور مور انٹیٹیز کارڈ تو میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کا جو ہے یوزر ریکنیزی بل سب گروپ آف ڈیٹا ایلیمنٹس ہوز ایٹریبیوٹ کین بی پروڈ ہیلپفول ایلیمنٹس تو اسی ایٹ کرنے کے لیے لنک کرنے کے لیے تو مجھے یہ زیادہ کلوزر لگا اگر آپ کو یہ کچھ اور لگتا تو آپ پھر وہ دیکھ لی جائے گا میرے خیال سے یہ غلطی کے چانسز ہیں نیکس ون آپ نے اسی ایٹری ٹائپ نہیں لکھنا یہاں پہ آپ نے اسی ایٹری ٹائپ کی جگہ پہ کیا لکھنا ہے اسی ایٹری ٹری لکھنا ہے آپ نے اس کی جگہ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کی جگہ پہ تھری لکھنا ہے آپ گلتی نہ کی جائے گا اور نیکس ون تو ڈیٹرمندہ تو یہ گرافک فارم ہے گرافکل ٹکنیک ہے تو موووینگ رینج کنٹرول آپ کو اس کے ریلیٹڈ کچھ مل جائے گا لیکن پورا پیرا گراف کوئی نہیں ملنا موووینگ رینج کنٹرول چارٹ تو اس کو میں آپ کو ہینڈ اوٹس میں سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں موووینگ رینج کنٹرول اینڈ ویال تو یہ تین طرح کی ہیں ادھر کنٹرول چارٹ کیا ہوتا ہے اور موووینگ رینج موووینگ رینج کچھ اس طرح کا ہے جو اپنے اوپر نظر آ رہا ہے جو گرافکل رپرزنٹیشن کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ نے اس کے نتیجے میں جا کے یہ دیکھنا ہے تو دیٹرمندہ چینجن پروسس ایس این ایمپیکٹ تو ایمپیکٹ وہ گرافکلی شو کر رہا ہے گرافکل ٹکنیک ہے یوز اینابل انڈیویل ہو اور فوکس آن سافر پروسس ایمپرویمنٹ تو دیٹرمندہ ڈیفرنس پرام ون پوائنٹ تو اس میں پوائنٹ بھی نظر آ رہے ہیں پلاتٹڈ ان اگرافکل فارم تو یہ ساری کچھ اشارہ جو ہے وہ موونگ رین کنٹرول چارٹ کی طرف جا رہا ہے کلافک کلوز لی موونگ رین کنٹرول کی چارٹ کی جگہ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے ٹو موونگ رین کنٹرول کی جگہ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے ٹو یہاں پہ آپ نے اس کی جگہ پہ ٹو لکھنا ہے دیکھ لی جگہ پھر بھی لیکن یہ میرے حیال سے موونگ رین ہے اس پرڈیکٹیوٹی اپیر ٹو ہائی لیول اور لو لیول بہت سچ کیا اس کو بھی تو پرڈیکٹیوٹی کا ورڈ مجھے ملا جو کہ مجھے ایک جگہ پہ لے گیا پرڈیکٹیوٹی فار ہائی لیول لینگوڈجز تو یہ کس کے ریلیٹڈ ہے یہ جو ہے وہ LOC کے بارے میں ہے لائن آف کوڈ اور اس کے بارے میں تو یہ مجھے جب اس پیراگراف پہ پہنچا تو مجھے کلیر ہوا کہ یہ ہائی لیول اور لو لیول لینگوڈجز کی بات ہو رہی ہے پرڈیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے تو آئی کن گو ون دا LOC LOC جو ہے اس کا نمبر دیکھ کے ہیں تو 1 نمبر 1 تو یہاں پہ ہم لکھ رہیں گے نمبر 1 تو اس طرح آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اب آگے جو ہے وہ الیمنٹری پروسس ہے یہ اس نے بھی کافی کھپایا لیکن یہ آسان بہت تھا ایلیمنٹری پروسس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو اگر ہم کلوزلی جا کے is the smallest unit activity that is meaningful to the user پدا نہیں یہ کیوں میری آنکھوں سے اتنا آجل رہا یہ smallest unit activity that is meaningful to the user تو یہاں پہ پھر مجھے کلیر ہوا ہے an independent well task which is significant according to the client's perspective تو یہ conform ہے یہ مجھے سہی طرح اس کو میں نے ڈھونڈا ہے elementary process number four تو یہاں پہ number four آجے گا آپ نے یہ لکھنا next one اوہو نہیں یہ آپ کی فیور میں ہے control chart a technique that determine whether the data is valid and cannot be used making a prediction in the future تو یہ چیز ہے اس کو bold شوڑ نہ کر دیں یہ valid and this one کے prediction determine the technique تو یہ valid and cannot be valid تو میں نے یہ search تھا اس کو میں کنٹرول چارٹ چارٹ کے بارے بتا رہے ہیں statically valid or not determine the change and meaningful graphical technique so اس کے نتیجے میں یہاں پہ آرہے ہیں determine the or making a change تو جو ورڈ لگ رہے تھے تو اس کے نتیجے میں یہاں پہ اس کو کنٹرول چارٹ بولا کنٹرول چارٹ کا نمبر کون سا ہے ہری کنٹرول چارٹ نمبر 5 ہے تو اس کو دیکھتے ہم ویسے وہ ہر جو جو ایکسٹرنل فائل ہوتی ہیں وہ موڈیفائ ہوتی ہیں ان میں چینجز کی جا سکتے ہیں دیور ان اس کو آپ سرچ کروگے تو ایڈنٹیفکیشن ایکسٹرنل انٹرفیس آپ کو کلیر ہو جائے گا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایکسٹرنل فائل ایڈنٹیفائی گروپ لوجکل ریلیٹڈ کنٹرول مینٹین بائی دن باؤنڈری تو اس میں آگے جا کے آپ پڑھوگے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ چینجز کرنا آسان ہوتی ہیں یہ موڈیفکیشن سکتے آتا ہے اس وائی آ آم 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 کافی سارا سرچ کیا ہے تو ایکسٹرنل کون سا ہری ایکسٹرنل ہری آٹھ ہوا تو آپ اس کی جگہ پہ لکھوگے ایٹ ٹائم میں آپ کا لے رہا ہوں سوری نیکس ون انڈیویویل کنٹرول چارٹ تو یہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو سکسیسیف بہیویر یوز فر تو یہ مجھے بہت آسانی سے لیکن دیر سے ملا تھا یہ کوئی اتنی جلدی نہیں تو یہ کافی دفعہ سرچ کیا تب جا کے مجھے ملا یہ دیکھیں میں آپ کو سرچ کرواتا ہوں یہ ایک لائن جو ہے یہ بالکل کسی جگہ پہ آپ کو صحیح طرح ملے گی سکسیسیف ایبز ویبز سائیڈ میں پورا پورا سیم ٹو سیم لکھا ہو ہے اس میں جو میں سرچ کیا تھا تو مجھے مل گیا تھا وہ ویبز سائیڈ تھی کچھ یہاں پہ یہ والی اس کے اندر اس کا کنٹرول چارٹ اور اس ٹاپک کے ریلیٹیڈ کافی کچھ تھا اس میں what is جگر آپ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ سکسیس او انپربیشن یہ موونگ رینج تو یہ مجھے نمو کنفرم ہو گیا کہ انڈویویویویل کے لیے اس انڈویویویل چارٹ پراسس ویبز یہ پورя مجھے مل گیا اس اس کے بارے مع珍 کہ espa وہ سا انڈویڈیویل جو ہے وہ نمبر ٹین تھا تو انڈویڈیویل جو ہے اس کی جائے پہ آپ نے نمبر ٹین لکھنا ہے نیکسٹ ون فنکشنل پوائنٹ ہے ایڈیس رگارڈلیس آف پروگرامنگ تو پروگرامنگ لینگویج ٹکنولوجیز آئیوز بائدہ تو آپ اس کو فنکشن پوائنٹ کو ہی سرچ کر سکتے ہیں یا اس کو ٹکنولوجی میں نے خیر میں نے ٹکنولوجی کو سرچ کیا تھا اور پھر میں نے اس کے طرح فائنڈ اوٹ کر لیا تھا کہ یہ کافی جگہ پہ آتی ہے ریگارڈلیس تو اس کے ریلیٹڈ یہ کہ یہ کہاں پہ انکریز دے پروڈکٹیوٹی ٹکنولوجی مست بھی ہاں جی یہاں پہ ای ٹھنک سو نہیں یہ ویڈیویلپنگ یہ ویڈیویلپنگ یہ ویڈیویلپنگ تو یہ کس کے ریلیٹڈ ہے یہ ایٹھ ہائی ہو жا ہے یہ ویڈیویلپنگ یہ فنکشنل پوائنٹ تھا یہ آگے جا کے بھی کہیں نہ گئیں یہ اسی کے اندر آتا ہے مجھے لگا یہ پوائنٹ بلکل کلیر یہ ویڈیویلپنگ لکھی ہوئی ہے اور یہ کیا ہے فنکشنل پوائنٹ میر انہانس صورت مجھے بیٹوین ویریس ایرگنیزیشن اینڈ پر جائے تو یہ مجھے اس نے مجھبور کیا کہ ٹیکنالوجی اور یوز ٹو تو اس کے لحاظ سے رگارڈلیس آف تو یہ فنکشن پوائنٹ ہے تو فنکشن پوائنٹ کو ہے اگر ہم جا کے دیکھیں تو ای تنک سو نمبر نائن ہے یہ نمبر نائن اس کا تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا پیٹرن بھی کچھ میچ ہو رہا ہے ایٹ این نائن دونوں بھی ڈیفرنٹ رکھے ہیں یہ ایکزامپل تو یہ انٹرنل کی ایکزامپل ہے اس میں آپ ورڈ پڑھ لیں ویدن اپلیکیشن جو ہے باونڈری ویدن دا باونڈری تو یہ انٹرنل جب آپ سرچ کرو گے تو آپ کو یہ دو تین ورڈ بڑے کلوزلی ملیں گے ہینڈ اوٹس کے اندر جب آپ اس کو ڈھونڈ ہو گے تو یہ دیکھیں لکھا ہوئے یہاں پہ ویدن دا باونڈری اپلیکیشن تو یہ اس کے کلوزر تھا یہ ایکزامپل مجھے لگی کہ یہ اس کے ریلیٹڈ ہے تو میں نے اس کو لکھ دی ہے کیونکہ یہ ویدن دا باونڈری ویدن دا باونڈری ویدن دا باونڈری تو یہ ساری چیزیں تھی the last one ایٹریبیوٹ ہو ہو انٹرنل کا نمبر لکھنا رہے گے انٹرنل کا نمبر کیا ہے ہی 6 انٹرنل کا نمبر ہے ہی 6 تو آپ نے یہ پیٹرن یوز کرنا ہے ایسیس کا 6 ہی ہے یہ نمبر غلط لکھا گیا تو اس کو صحیح کریے گا یہ ٹائپ اف ڈیٹا 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 وان فور فائف ایٹ ٹین نائن سکس سیون تو یہ آپ کا آنسر ہے اور آئی ہوپسو آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی میرا حق ادا کر دیں پسینہ گھر رہا ہے اس کو دیکھ لیا کریں کہ میں نے کتنی محنت کی ہے اس کے آنسر میں آپ لائک کمنٹ تینک یو جزاک اللہ اور شیئر کر دیں اس ویڈیو کو فیس بک پہ ویڈس ایپ کے گروپس میں کچھ تو میری بھی فیور کیا کریں صرف آنسر دیکھ کے چلے جانا یہ نان صافی ہے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا تو میرے حق پر ڈھاکا ہے اینیوے تھینک یو تھینکس فور واشنگ